دین آنات انات کو دین آنات انات کو بلوں بلوں تیوگ جو تم تاروگی نجی پربو ہسی کریں گے کیونکہ پربو آپ نے تیہ سے سپاپیوں کو تار دیا کہتے تم گھنی کھاں کے اب گھن نہ گھنے نہ آتے گھنی کھاں سے آپ تبھی واقع بھونے لگ بگ جانتے ہوں گے کہتے تم بھی لینے کے جھوٹے بیر کار کیسے تم درو جی کی ایرے سن آئے نات کیسے تم گج کے کاج ننگے پہر دھائیر کہتے تم تودا ماما کے کشن میں دری در گھرے کیسے تم اگر سین بندی سے چھوڑائے کیسے تم ایندرو پدی کے چیری کو بڑھائیو نات کیسے تم کے وٹ کے بھاگ کو جگائے ایسے ایسے پاپیوں کو اپنے تار دیا اور ایسے ایسے دھرماتموں کو تار دیا آج ہماری باری ہے اور آپ اتنا سوچ رہے میری بیر کت دیر کان موند بیٹھے نات میری بیر کت دیر کان موند بیٹھے نات تو دین بند و دین آنات کاغی کو کھائے تو دین بند و دین آنات کاغی کو کھائے ایس بجن کے بھاو ہے ایک پریت نیبھانے کی بھاو من سے من کو جوڑنا پریت نیبھانا اور پریت کن کن بھکتوں نے بھاوان کے ساتھ کیسے کیسے نیبھائی ہوئے اس بات کو دھیان میں رکھتے ہو اس بجن کو سنیا گا اس بجن کا ٹائٹل ہے ماری پریت نیبھانے کی بھاو ماری پریت نیبھانے کی بھاو ماری پریت نیبھانے کی بھاو اوہ داتا جی اوہ داتا اوہ داتا ماری پریت نیبھانے کی بھاو ماری پریت نیبھانے کی بھاو ماری پریت نیبھانے کی بھائے ماری پریت نیبھانے کی بھائی ریت کرو تو ایتی کرنا جیسے سوٹ کپات دانتا جیسے سوٹ کپات دانتا جیسے سوٹ کپات ریت کرو تو ایتی کرنا جیسے سوٹ کپات ار جیت جیتو کپن ڈھکے اور مریاں بھی جاوے ساتھ مانی بھولی ترمت یاجو جی مانی بھولی ترمت مانی بھولی ترمت یاجو جی مانی بھولی ترمت مانی بھولی ترمت ریت کرو تو ایتی کرنا مانی بھولی ترمت یاجو جی مانی بھولی ترمت مانی بھولی ترمت یاجو جی مانی بھولی ترمت مانی بھولی ترمت مانی بھولی ترمت مانی بھولی ترمت جے پد برہم آدھک نہ ہی دوئے وہ پد کیوٹ مل مل دوئے جنم جنم کی بھاگ سجد کیوٹ بڑا بھاگی سالی پربکتری رام جان کی جیو لکھن جی ونواز کے سمائی چلتے چلتے گنگا کی نارے آرے وہاں کیوٹ کو بیٹا دے کا تو بولے کیوٹ ہمیں پار اتار دا ہمیں پار گا نا کیوٹ بیچارہ سجیوں سے دن کا انتجار گر گا تھا کہ کبھی میرے رام آئیں گے میں انتے پار اتاروں گا سجیاں گوزر جو اس انتجار اور آج پربکت سے رام کیوٹ کے ڈھانٹ پر آگئے کیوٹ نے کہا پربو میں پار تو اتار دوں گا لیکن ایک شنکا پربو ترے رام نے کہا کیا شنکا کہ پربو میں نے سنا ہے کہ آپ کے چرنوں میں کوئی زیادو ہے ایک بار کسی پتر کی سلا کو لگے تو اس نے بھی ناری کا روک لے پربو میں بڑا گریب آدمی ہوں میری یہ ناؤں پہ ہی ناری بن جائے تو بڑا بسکل ہو میرا تو سارا کام اس ناؤں سے چلتا پربو سری رام نے کہا کیوٹ ہمیں پار تو اترنا ہے کوئی پائے بکا کیوٹ نے کہا پربو یہ کو پائے کہ سب سے پہلے میں آپ کے چرنوں کو بکھا لوں چرنوں کو دھولوں اس کے بعد ہی اپنی ناؤں میں چڑھاؤں میں نے آپ کے بارے میں سب سن رکھا تھا ایک بھی رج کرنا آپ کے چرنوں میں نہیں رہنے روز کے بعد ہی اپنی ناؤں میں چڑھاؤں پربو سری رام نے آدھری دیا کیوٹ جلے آئے چرنوں کو دھویا اور جب چرن دھو رہے تھے تو کافی سمائے لگیا تو پربو سری رام نے کہا کیوٹ کیا کر رہے ہو بھائی بہت سمائے لگیا کیوٹ نے کہا پربو میں کیا کروں سمجھے ہی کچھ ایسے پربو سری رام نے کہا کیا ہوا کہ پربو میں آپ کے ایک چرن کو دھو کر جمین پہ رکھتا ہوں تو مٹی لگ جاتی ہے پھر میں واپس دھو تا ہوں تو دوسرے پہ مٹی لگ جاتی ہے یہ کرم کافی دیر سے چل رہا میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے پربو ازہ کرتے ہیں کہ میں آپ کے چرن کو دھو کر جمین کے بجائے میرے ہاتھ پہ رکھ لیتا ہوں جس سے آپ کی مٹی نہیں لگے لگے دوسرے چرن کو آسانی سے دو سکتا پربو سری رام نے آدیش دیا اور کیوٹ نے سا ہی کہ ایک چرن کو دھو کر آتھ ہاتھ پہ رکھا لیا دوسرے کو دھو نے لگے لگے پربو ایک پیر پر کڑے ہیں سنتولن بگڑنے لگے کیوٹ نے دیکھا پربو آپ کا سائد سنتولن بگڑ رہا ہے آپ ایتا کیجئے دونوں ہاتھوں سے میرے شیر کو پکڑ لیجی جس سے آپ کا سنتولن بنا رہے ہیں پربو نے زوچا کیوٹ بڑا چتر بڑی چترائش سے دونوں ہاتھ اپنے شیر پر رکھا لیے بھگوان اور بڑے آنند سے چرنوں کو دھونے لگے پربو سری رام نے کہا واریا کیوٹ تُو نے آج ویدی کا ویدان ہی بدل دیا بگت گرتے ہیں تو بھگوان سنبالتے ہیں آج بھگوان گر رہے اور وقت سنبالتے ہیں بڑے پریم سے چرنوں کو دھو رہے تھے ادھر لخن جی کرو دیت ہو رہے تھے یہ کیوٹ پتہ نہیں کیوں سمائے بھروات کر رہا ہے لیکن کیوٹ بھی من کی بات کو جاننے والے بہت بڑے سنبھ تھے ترنت لخن جی کے من کی بات کو جان لیا اور کہنے لے کہ لخن جی ناراج ہونے کے جرد نہیں ہے آج میرا دن ہے میں جو چہوں گا وہ کروں گا بڑے مشکل سی ملائے سنبھ اس وقت تو آپ رہو نے مجھے ملنے دیا بھگوان سے پربو کے چرن کو چھونے نہیں دیا کب کہ پورو جنم میں میں کچھوہ تھا اور لخن جی آپ شیشنوں کے اتار اور پربو کے چرنوں کو چھونے کی کوشش کی تو کبھی یہ کونچ کی پھٹگار سے مجھے دور کر دیتے تھے لخن جی کبھی یہ لکشمی جی پیروں کو اوپر کیت لیتے تھے مجھے پیروں کو چھونے کا موقع ہی نہیں دی آج بڑے مشکل سے موقع ملا اس کا کیسے جانے دانے بڑے پرینجز سے بھگوان کے چڑھنوں کو دھویا چڑھنا مت سارے پریوار والوں کو دیا اور لے چلے اس بار پار اترنے کے پششات پربو سری رام نے کیوٹ کو مزدوری کی طور پر کچھ دینا چاہا لیکن کیوٹ نے انکار کر دیا پربو میں آپ سے نہیں لے سکتا اور کیوں نہیں لے سکتا اس کا بھی ایک کارن پربو سری رام نے کہا بھائی مزدوری لینے میں کیا کارن ہو سکتا ہے کہ نہیں پربو میں آپ سے نہیں لے سکتا پربو سری رام نے کہا کیوں نہیں لے سکتے ہو کیا بات کہ پربو میں نے سنا ہے کہ ایک ہی بیوشائی کرنے والے دو بیوشائی کرنے والے دو بیوشائی کرنے والے آپس میں لے لنے کیا کارنے والے سکتا ہے پربو نے کہا کہ میرا تمہارا بیوشائی کیسے ہوگی کہ پربو ہے کیسے نائی تینا نائی لیت دو بھی تینا دو بھی لیت نائی تینا نائی لیت دو بھی تینا دو بھی لیت اور دیکھیں مجدوریاں یہ جاتی کو نا بھی گاڑیے نائی تینا نائی لیت دو بھی تینا دو بھی لیت اور دیکھیں مجدوریاں یہ جاتی کو نا بھی گاڑیے پربو آئے مور گانٹ تو پار میں نے اتار دینا اور جب آئے مور گانٹ تو پار میں نے اتار دینا اور جب آئے مور گانٹ تو پار میں نے اتار دینا مور گانٹ تو پار میں نے اتار دینا مور گانٹ تو پار میں نے اتار دو بھی لیت مور گانٹ تو پار میں نے اتار دینا مور گانٹ تو پار میں نے اتار دینا مور گانٹ تو پار میں نے اتار دینا انتجار میں بلنی ہر روج اپنے گھر کو اپنے انگنا کو خوہار تھی اور انتجار کرتی کہ آج میرے رام آئیں گے آج میرے رام آئیں گے سدیاں گزر گئے لیکن رام نہیں ہیں اور ایک دن اچانک پربستری رام بلنی کے دوار پر آ جاتے ہیں تو بلنی پھولی نہیں تمہاری بلنی نے اتنا سبر کیا اتنا سبر کیا کہ اس کا نام ہی سبری بلن پڑ گیا بھگوان کا اتنے آنے کا انتجار کیا سبر کیا نام ہی سبری پڑ گیا پربستری رام کو دیکھتے ہی دلنی پھولی نہیں سمائی بلستری رام چندر بھگوانے کی آپ کو ہر لائن کے بات چاہے ہو ایک روچ کی کہانی سن لو میری جبانی سن لو میری جبانی ایک روچ کی کہانی سن لو میری جبانی دس رت کے دونوں پیارے سبری کے گھر پدھارے دس رت کے دونوں پیارے سبری کے گھر پدھارے مارے کشی کے سبری بھولی نہیں سمائی آج گا مارے گھر میں آئے گا دونوں بھائی آج گا مارے گھر میں آئے گا دونوں بھائی کیا لاؤں کیا کیا لاؤں کیا لاؤں یہ سوچتی تھی من میں کیا لاؤں کیا لاؤں یہ سوچتی تھی من میں پھل توڑنے کے خاتر جلدی سے پہنچی بن میں پھل توڑتی جاتی تھی پگچان چک کے کرلی پھل توڑتی جاتی تھی پگچان چک کے کرلی اور کھٹا تا اُس کو پھینکنا میٹا تا اُس کو دھرلی ہر کھٹا تا اُس کو پھینکا میٹا تا اُس کو دھرل ٹوٹی چھ جو پڑی میں بیٹے گا دونوں بھائی چرنو ملا کے رکھے پل آنی لگی رو لائی چرنو ملا کے رکھے پل آنی لگی رو لائی روکر کا غاغے بھگوان جاگے بھاگ ہماری روکر کا غاغے بھگوان جاگے بھاگ ہماری سریکار کرنے واتھ تے لائی گوپہ تمہاری سریکار کرنے واتھ تے لائی گوپہ تمہاری پھل رام نے اٹھایا لکشمن نے مڑ کے دیکھا پھل رام نے اٹھایا لکشمن نے مڑ کے دیکھا کھاو کے کیت بھائیا پھل لائی گئے جوٹا کھاو کے کیت بھائیا پھل لائی گئے جوٹا پھل لائی گئے جوٹا پھلو چھرام جیسے ہی بیروں کوٹایا پھلوں کوٹایا اور کھانے لگے لکھن جی نے کہا پربو یہ کیا کر رہی ہے یہ کیا آپ جو یہ بیر کھا رہے ہیں یہ سارے بیر جھوٹے یہ سبری ہے نا سارے بیروں کو جھوٹے کر کے لائی میں نے دیکھا اپنے آنکھوں سا اور آپ ان بیروں کو کھا رہے ہیں ربو سری رام نے کہا لکھن اس وقت تمہارا دھیان دینا بے کھا رہا بڑا بھاؤ بڑا ہے ان بیروں میں میں تو کہتا ہوں تم بھی لے لے کہ لے لو لکھشمن تم بھی لے لو یہ بیر خدا دے بڑھ کر گئے بیر خدا دے بڑھ کر گئے بیر خدا دے خدا کہتے ہیں امرید امرید سے بھی بڑھ کر رہے ہیں اور یہی بیر کبھی لکھن جی کے کام آنکھ کہ لے لو لکھشمن تم بھی لے لو بیر خدا دے بڑھ کر گئے امرید سے پھل کھانے لگے اور دیا سبری کو یوں مرطان اور اٹھ کر جانے لگے تو روتی گڑ گڑ آتی سبری بھاغوان کے چڑڑوں میں گیر گئے اور کہنے لگے بڑھ کر گئے مانی بھولی بھی سرمت جاچو مانی بھولی بھی سرمت جاچو مانی بھولی بھی سرمت جاچو ریتنی بھولی بھی سرمت جاچو مانی بھولی بھی سرمت جاچو مانی بھولی بھی سرمت جاچو 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 مانی بھولی بھی سرمت 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 جاچو مانی بھولی پتھ دے مانی جا چھو جی بھولی پتھ دے مانی جا چھو جی بھولی پتھ دے مانی جا چھو پریت نبائی شبد بھول کیا پربوچری رام صرف پڑھنے کہنے یا سننے کا وشہ نہیں پربوچری رام کو مریاتی ٹھمچے اپنے جیون میں اتاانے کا ایک وشیشت وشہ کیونکہ پربوچری رام پربوچری رام کے جیسا نہ کوئی ہوا ہے نہ کوئی ہوگا پربوچری رام سے برام اے رام نہیں ایک نعرہ وہ بشبات سے گئے وہ تک تاکی نہیں دلوں کی آس ہے اے رام نہیں ایک نعرہ وہ بشبات سے گئے وہ تک تاکی نہیں دلوں کی آس ہے رام نگی مہتاج کسی کے جنڈوں کا سنیا چی ساتھویا پنڈت پنڈوں کا رام نگی ملتے ہیں رام ملتے ہیں رام ملتے ہیں جان ملتے ہیں میرے چینے میں اے رام اے رام نگی ملتے ہیں میرے چینے میں خیرا جان کی بیٹے ہیں میرے چینے میں خیرا جان کی بیٹے ہیں میرے چینے میں خیرا جان کی بیٹے ہیں میرے چینے میں بیٹے ہیں رام رام نگی میرے چینے میں رام ملتے ہیں انامان کی سینے میں رام ملتے ہیں انامان کی سینے میں رام ملتے ہیں پرنگے تُو انوازوں میں رام ملے ہے پرنگے تو انوازوں میں رام ملے ہے کےوٹ کے نسوا تو میں رام ملے انسیعہ کی مانمتا تو رام ملے سیتامہ کی پاونتا تو رام ملے انسیعہ کی مانمتا تو رام ملے ہیں پتھر بنی اگلیا کو رام ملے ہیں پتھر بنی اگلیا کو رام ملے ممتا کی مان کو شلیا کو ممتا کی مان کو شلیا کو رام ملے گا رام مندر تھی بار بار پھرے گانے میں نے ملتے ہیں چاہے کتنے چکر کاٹلا بھاؤ سے ملتے ہیں رام نگی ملتے مندر کے پھیروں میں رام نگی ملتے مندر کے پھیروں میں رام ملے سبری کے چونٹے پھیروں میں رام ملے سبری کے چونٹے پھیروں میں ایسے ہیں میرے رام ایک بار بابا تو جید آجی گمتی گمتی برندہ وانتا ہم جانے کیے وہاں جا کر سب ہی لوگوں سے رام رام کیا کہیں لوگوں سے رام رام کیا لیکن کسی نے رام رام کا جواب دی دیا تلسیدہ جی کو بڑا اشری ہوا کہ اس پریم نگری میں اس بکتی نگری میں کوئی رام کا نام لنے والا نہیں کہیں لوگوں سے رام رام کیا لیکن کسی نے رام رام کا جواب نہ دیا اب تلسیدہ جی کو کیا بتا کہ یہاں تو رادے رانے گا رات چلتا ایک رکشے والا بھی رادے رادے بولتا بڑا اشری ہوا تلسیدہ جی گھومتے گھومتے باقی بیہری کے مندیر میں آپ پہنچا وہاں آ کر کھڑے ہو گئے سب ہی پندیتوں نے بابا تلسیدہ جی کو پرنام کیا لیکن تلسیدہ جی نے بھاگوان کو پرنام نہیں کیا سب ہی پندیتوں کو اشری ہو آ کتنے مہان پندیت اتنے پرخاند پندیت جنہوں نے روائن لکھ دیتی اور بھاگوان کے سامنے کڑے بھاگوان کو پرنام نہیں کر دیتا آشری کی بھاگوان لیکن اب ان کو کیا بتا کہ بھاگوان کے بیچ میں اور تلسیدہ جی کی بیچ میں کون سا یدھ چل رہا ہے پندیتوں کو کیا بتا یدھ یہ چل رہا تھا تلسیدہ جی بھاگوان سے کہتے ہیں بھاگوان آپ کی چھوی بہت خوبصورت ہے آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں بہت خوبصورت لگ رہے ہیں آپ کی چھوی ایسی اوڑنمی یا چھوی ہے جس کا کوئی وڑنم نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن کاغہو چھوی آپ کی ملے بنی رونات کاغہو چھوی آپ کی ملے بنی رونات پر تلسی مستق جب نمی جب دنس بان گوہا اری تلسی مستق جب نمی جب دنس بان گوہا اری تلسی مستق جب نمی جب نمی جب نمی جب دنس بان گوہا تو بھگوان تو سب کی بات کو رکھتے ہیں کوئی چاہے ان کو باپ بن کے پوچھے کوئی بیٹا بن کے پوچھے کوئی سکا بن کے پوچھے جس حال میں بھگوان کو پوچھتے ہیں بھگوان ضرور آتے ہیں بشرتے کی بھاؤں سے ہو سارا کاغہ اور ویسی بھی بھگوان کی تو پروڑتی آدھت ہے بیعہ کرنے کی کی پربل پریم کے پالے پڑ کر پرب کو نیم بدلتے دیکھا اپنا مان بھلے تل جائے پر بھکت کا مان جنگلتے دیکھا اپنا مان بھلے تل جائے پر بھکت کا مان جنگلتے دیکھا تلچی دائجی بھاگوان چے کرتے ہیں تو تلچی دائجی کا نیم دن بھگوان میں سوکار کرتے ہیں اور ایک اکشن میں بھگوان بھاگوان کی بیہاری کہ ساری ویابستہیں بدلتے ہیں کہاں مورلی گئی کہاں گوپیاں گئی کہاں چندریکہ گئی سب کچھ بدلتے ہیں کت مورلی کت چندریکہ کت گوپیاں کو چاہت کت مورلی کت چندریکہ کت گوپیاں کو ساہت ارے اپنی بھکت کے کارنی تھی کشن بھائے لگنا ارے اپنی بھکت کے آدھنی تھی کشن بھائے لگنا ارے اپنی بھکت کے آدھنی تھی کشن بجے لگنا گد گد ہو گئے باما تشیدہ جی بھگوان کا رام روح دیکھتے آنکھوں سے اصر دھارائیں بھائنے لگی چرنوں میں گر گئے پربو سری رام کہ پربو سری رام اسی طرح میں بری بارک کو نبھاتے رہنا وقت وقت پر آتے رہنا گد گد ہو گئے آنکھوں سے اصر دھارائیں بھائی چرنوں میں بڑے چرنوں کو پکڑ کر کہہ رہے پربو سری مانے بھولی بھتھر مات جا جو مانے بھولی بھتھر مات جا جو مانے بھولی بھتھر مات جا جو مانے بھولی 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 بھ موسیقی 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 بگت آپ کا میں ہوں اور ادھار اس گراہ کا کیا ہے اپنا پسلی میں ناراج ہوں لیکن بھگوان تو بھگوان تھا انہوں نے کہا گزراج جی بات یہ نہیں ہے کہ تم سمجھ رہے ہو بات یہ ہے کہ جو میرے بھگت کی پیر بھی پکڑ لے تو سب سے پہلے میں اس کا ادھار کرتا ہوں اس کے بعد بھگوان کا ادھار کرتا ہوں بھگوان تو بڑی زیاد ہو گزراج جی چڑڑوں میں گر گئے بھگوان کی مانے بھولیں بھی شرمت چاہ جو manipل مانے بھولیں بھی شرمت چاہ جو دل میں تجھے بٹھا کے کر لوگی میں بند آنکھے دل میں تجھے بٹھا کے کر لوگی میں بند آنکھے بھوچا کروں گی تیری سوہے رہوں گی تیری تیرا یہ مک دیکھ کے پیاں رات کو میں سو جاؤں تیرا یہ مک دیکھ کے پیاں رات کو میں سو جاؤں بہر بھائی جب آنکھ کھلے تو تیرے گی درشن پاؤں تجھ کو گلے لگا کے کر لوگی میں بند آنکھے بھوچا کروں گی تیری سوہے رہوں گی تیری مان بھولت سرمت جاجو جی مان بھولت سرمت مان بھولت سرمت جاجو جی مان بھولت سرمت پیشم پساما ہاں گرو درونہ چاہلے دنیا بھر کے مہاں بلی بیٹھ ہیں لیکن کوئی کچھ نہیں کر بارا آپ کہاں جارے بھائی آہاں جب سب ہی طرف ایک آز بڑی نگاہ سے دروک دینے دیکھا اور امید دھوٹ گئی کہ شاید ان میں سے کوئی بھی بیرا سہیوں کرنے آلا ساتھ دینے آلا تونت میں اپنے بھائیہ کشن کو آواز لگائے کہاں جا چھپے ہو او پیارے کنیاں یا غالاج میری لوٹی جہد ہی ہے دوسوا سن کے ہاتھوں تیری دروپ دیکھیں سبہ بیچ ساڑی کچھ جہد ہی ہے سبہ بیچ ساڑی کچھ جہد ہی ہے موسیقی آرد بین پکارت دروپ دی بیا کل گو درگ ادر بگئیا دین دیال تھن ہو مہاراج پار کرو مجدار منعیا آن چلی کروڑا نید تیری بچاؤ شام بنچی کے بجائیا تب سنی تیر کملا پتی شامن چیر بڑا جو دھیر لگائیا تب سنی تیر کملا پتی شامن چیر بڑا جو دھیر لگائیا اتنا چیر بڑا جو دھیر کہ پہاڑ کے پہاڑ ہو گئے لیکن ساڑی کتم ہونے کانام نہیں دے رہی ہے سبھی یوزہ سوچنے لگے بھاچ کیا ہے یہ ساڑی کتم کیوں نہیں ہو رہی ہے سوچنے لگے کہ ساڑی بیچ ناری ہے یا ناری بیچ ساڑی ہے ساڑی بیچ ناری ہے یا ناری بیچ ساڑی ہے یا ساڑی بیچ ناری گے یا ناری گے کی ساڑی ہے یا ساڑی بیچ ناری ہے یا ناری گے کی تھی ساڑی مجھ ناری ہے یا ناری مجھ ساڑی ہے یا تاڑی گی کی ناری گئی یا ناری گئی کی ساڑ یا ساڑی گی کی ناری گئی یا ناری گئی کی یا ساڑی گئی کی ناری گئی یا ناری گئی کی کتنا چیر بڑھا دیو پہاڑ کے پہاڑ ہوگا دروپ دری سمجھ گئی کہ جروہ میرے شیام آگئے بڑھا دیو پہاڑ گئی شیام بیٹے بیٹے چیر بڑھا رہے ہیں گد گد ہوگئی دروپ دی آنکھوں سے اسر دھاریں بنے دچ بڑھا کی دس ہجار گچ بلگٹیوں پر گٹیوں نہ دس گچ چیر دس ہجار گچ بلگٹیوں نہ دس گچ چیر سنکرد میں چہائی کرے ارے سمیرن کر یدو بید مانے بھول کرم جن سے لے کر مرکٹیوں تک تک بلکہ مرکٹیوں کے بعد تک بھی لکڑی نے کیس طرح پریت نہیں بھائی اے لکڑی تو بند لکڑی اب دیکھ تماسا ہر بار بولنا آپ کو جوڑ سے بولنا اے لکڑی تو بند لکڑی اب دیکھ تماسا جس پر تیرا جنم ہوا وہ پلگ بنا تھا گر باسے سے والک جنما جھول پھالنا کان بھائی جھول میں پھالنا کج بھائی جھول پھالنا لکڑی کا تین برس کی عمر گوئی تیرے ہاتھ کی لونا اور پانچ برس کی عمر گوئی تو گلے دنڈا آٹ برس کی عمر گوئی تیرے ہاتھ میں بللا کج بھائی جھول پھالنا لکڑی کا اور جیارہ برس کی عمر گوئی تو پڑنے کی تیاری تھی جب ماسٹر جینے ڈر دکھلایا او ڈنڈا تھا جب ماسٹر جینے ڈر دکھلایا او ڈنڈا تھا برس کی عمر گوئی تو شادی کی تیاری تھی شادی کی تیاری تھی شادی کی تیاری تھی شادی کی تیاری تھی جب بارات لے کے چلے باراتی بوریل کھڑپا شگرہ باند کی گوڑی چڑ گیا تورن مہارا تورن مہارا نکڑی کا اور تیرے گوون بنائیا نکڑی کا او ڈنڈب بنائیا جس پاٹے پر تجھے بٹھایا وہ پاٹا تھا وہ پاٹا تھا نکڑی کا وہ پاٹا تھا نکڑی کا جس پاٹے پر تجھے بٹھایا وہ پاٹا تھا نکڑی کا شادی کر کے گھر کو آگئے چکر پڑائے شادی کا اب بیٹے بیٹے آیا گیا لون تیل اور بیٹے بیٹے آیا گیا لون تیل اور لگڑی کا شادی کا چکر ہی ایسا ہے انتہان تو باجار کے سارے بھاؤ معلوم ہو جاتے ہیں اور چکڑی بھول جاتا ہے انتہاں جو سوچتا ہے وہ تو پہلے نہیں پاتھا کہ بھول گئے راگ رنگ بھول گئے چکڑی بھول گئے چکڑی چکڑی جی بھول گئے چکڑی بھول گئے راگ رنگ بھول گئے چکڑی تین چیجی آت رہی تیل لون لگڑی تین چیجی آت رہی تیل لون لگڑی تین چیجی آت رہی تیل لون لگڑی اور شادی کر کے گھر کو آگے تیت بھرت کی عمر ہوئی تو آیا خیال بڑھا پیکا آیا خیال بڑھا پیکا جب ساٹھ بھرت کی عمر ہوئی تیرے ہاتھ میں گنڈا جب ساٹھ بھرت کی عمر ہوئی تیرے ہاتھ میں گنڈا از دی بھرت کی عمر ہوئی تو چلنے کی تیاری تھی چلنے کی تیاری تھی جویں چلنے کی تیاری تھی از دی بھرت کی عمر ہوئی تو چلنے کی تیاری تھی جب چار جنا مل تجھے اٹھایا وہ کھٹولا مرگت میلے جا کر گھٹا چیتا بنایا تیرے آگے لگڑی تیرے پیچے لگڑی تیرے اوپر لگڑی تیرے نیچے لگڑی تیرے دانے لگڑی اور پانے لگڑی تیرے آگے پیچے اوپر نجدائیں پائیں دیکھے تماسا لگڑی کا دیکھے تماسا لگڑی کا اور یہاں پر بھی نہیں چھوڑا ادام آدھ جب صریر رہ گئے اٹھو سا مارا لکڑی کا جبائی تو سا مارا لکڑی کا بائی تو سا مارا کہت کبیرہ سن بائی تو آتھو کہت کبیرہ سن بائی تو آتھو یہ جگ باغسہ نکڑی کا نیکٹ مانچا یہ جگ باغسہ نکڑی کا نیکٹ مانچا اور بجن تو ایسے ختم ہو گیا لیکن کچھ بات ہی یاد ہوں ہم آئے تھے کیا کرنے اور کیا کر بیٹھے کئی مندر تو کئی مسجد بنا بیٹھے ہم سے اچھے تو وہ پرندے ہیں جو کبھی مندر پہ جا بیٹھے کبھی مسجد پہ جا بیٹھے وہاں کوئی بیٹھے ہوگا وہاں کوئی شرحد نہیں کوئی دیوار نہیں محب نہیں ان کو نہیں پتا کہ یہ مسجد ہے یا مسجد ہے لیکن انسان بدل گیا سارے مذہب اس دیت میں ایک ایسا چلنگ چل گیا کہ اپنے اپنے مذہب کیلئے لگ رہے ہیں بلکہ سب کمالی کے تھے ایک الگ لگ راجتے ہیں باقی منجلیں سوچ الگ لگ دو پنچی جنگل میں کہیں گھومتے گھومتے دور نکل گئے اور دونوں کو جان لے وہاں پیاس لگ رہے ہیں دونوں میں پریم اتنا تھا پریت اتنی تھی کہ مت پچھو اور کہیں دور نکل گئے اتنا دور نکل گئے کہ راستہ بٹا گئے جان لے وہاں پیاس لگ رہی ہے لیکن پانی کی ایک بھون نہیں ملی بڑی مشکل سے کہیں جا کر ایک پانی کی بھون ملی اور پکشی دو نیرِ تھوڑوں ہیت گنوں لاغیو پریت کبان پریت کبان پریت کبان پریت کبان نیرِ تھوڑوں ہیت گنوں لاغیو پریت کبان پہگلے توپی 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 کرتے دونوں اگی پہ تج دی پان مانے بھول خرم مانے بھول خرم راجو جی بھول خرم شکل شکل کیا وجہ ہے درجی کینچی تے کپڑے کو کٹ کینچی کو پیروں تلے دباتا پہلے جب کاؤنٹر نہیں ہوا کرتے تھے پاٹے پر کام کیا کرتے تھے تو ایک سٹائل ہوتی تھی درجی کی کہ جیسے کپڑے کو کٹا اور اس سٹائل سے اس انداز سے کےچی کو پھیکتے تھے کہ دار اس پیر کے نیچے آگے رکھتے تھے ایک انداز تھا آج کل تو کاؤنٹر بن گے اس سٹائل کھتا ہوگے پیڑے ساتھا کیا بجے گے درجی کیچی تھی کپڑے کو کٹ کیچی کو پینوں تلی دباتا اور اُٹھی کٹے ہوئے کپڑے کو سوئی تھی چھل کر سوئی کو سینے تھی لگاتا اتنی بڑی کیچی جس کا اپمان کیا جاتا ہے اور چھوٹی تھی سوئی جس کا سمان کیا جاتا ہے کیا بجے ہی اس کی کی اس کا مطلب ہے کیا بجے ککے چی سنگ تھن کو دور کرتی گے اس کا مطلب ہے کیا بجے ککے چی سنگ تھن کو دور کرتی گے اور چھوٹی تھی سوئی کا کام گھا میں سنگ تھن کو دور کرتی گے مانی بولد کرنا جاجو جی موسیقی موسیقی گو بندی بولو خدی گوپا دی گو گو بندی بولو اری گوپا دی گو را تیرا مانگری گو بندی بولو گو بندی بولو گو پالی بولو گو بندی بولو گو پالی بولو آدھی رمانی حدی گو بندی بولو بولو گو بندی بولو گو پالی بولو آدھی رمانی حدی گو بندی بولو گو بندی بولو گو پالی بولو بل سترے بھگوان کے